بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی نیو سیریز میں خوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الیکشن دوہزار اٹھارہ کی آمد آمد ہے ہر جانب الیکشن کی گیم اگیمی ہے آج ہم قومی اسمبلی کے حلقہ این اے چھے لور دیر کو ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں سے یوٹیوب پر رائے لیں گے کہ آپ کس سیاسی جماعت اور امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں تو دوستو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج جو ہمارا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا نام این اے چھے ہے اور وہ لوہ دیر کا حلقہ ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ اس حلقہ سے کون کون سو امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل الیکشن لڑے رہے ہیں دوستو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو امیدوار سامنے آئے ان کا نام جاوید اختر ہے اور وہ شیر کے نشان سے الیکشن میں حصہ لیں گے جبکہ ان کے مقابلے میں عوامی نیشنل پارٹی کے بہت ہی زیادہ سیزنڈ پولیٹیشن زاہید خان ہے اور وہ لالٹین کے نشان سے اس الیکشن میں حصہ لیں گے اور اسی طرح سے دوستو پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا کانڈیٹ مدے مقابل ان کے اتارا ہے ان کا نام محبوب شاہ ہے اور یہ بلے کے نشان سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور اس کے ساتھ دوستو متحدہ مجلس عمل کی جانب سے مولانا عصداللہ بھی مقابلے میں شامل ہیں اور وہ کتاب کے نشان سے اس الیکشن میں حصہ لیں گے اور آخر میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنا کانڈیٹ اس میدان میں اتارا ہے ان کا نام احمد حسن ہے اور وہ اپنے مقصود جو ان کا نشان ہے تیر وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے دوستو اس کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیگر کانڈیٹس بھی اس مقابلے میں ہیں جن میں تحریک لبیک پاکستان کے احسان اللہ بھی شامل ہیں اور اسی طرح سے تحریک اللہ اکبر جو کہ ملی مسلم لیگ کی جانب سے امجد علی اس مقابلے میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور آل پاکستان مسلم لیگ جو کہ پرویز مشرف کی سیاسی جماعت ہے ان کی جانب سے حبیب اللہ بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر کمیٹس لکھنے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کون سے امیدوار کو الیکشن میں ووٹ دے رہے ہیں اس سے ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا آسان ہوگا کہ کس حلقے میں آپ کے حلقے میں جو ہے کون سے امیدوار زیادہ ووٹ پینک رکھتا ہے اور وہ مضبوط امیدوار ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہماری ایک نئی ویڈیو سیریز آ رہی ہے جس میں ہم اگزیکٹلی پریڈکشنز کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس حلقہ سے کون سے امیدوار جو ہے جیت رہا ہے امید کرتے ہیں لازمی آپ لوگ اس ویڈیو کو پر کمیٹس لکھیں گے اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں ویڈسائی پہ فیس بک پر ٹویٹر دیگر سوچل میڈیا وغیرہ پہ اور ہماری اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ دوستو ہمارا ایک اور یوٹیوب چینل ہے جس کا نام غزلپور ہے آپ لوگ اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں جس کا لنک ڈسکرپشن کے شروع میں آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے جو غزلپور کا چینل ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ اور ہم آپ سے اجازت مکتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ و ناصر اردو ہندی کی لازوال شاعری کو سننے کے لیے غزلپور کو سبسکرائب کریں لائک کومنٹ اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تک اللہ حافظ